اسلامی موکعج تو کیسے ہو یار آج میں آپ کو بتا لگوں کہ آپ کی جو ویڈیو اس کو براوز فیچر میں کیسے لائیں براوز فیچر میں اگر آپ اپنی جو ویڈیو لائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ براوز فیچر میں ایک تو یوٹیوب چینل میں اینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے شارٹ ویڈیو میں خاص کر کے آپ اگر اپنی یوٹیوب چینل پر شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو یار شارٹ ویڈیو کو براوز فیچر میں کیسے لائیں آج میں آپ کو کچھ ایک ٹیپس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ویڈیو ہے اس کو آپ براؤز فیچر میں لگا سکتے ہیں کافی لوگوں کے میرے خود جو میں پہلے جو طریقہ یوز کرتا تھا تو اس سے میرے بھی ویوز اچھے خاصے انکریز ہو رہے تھے لیکن میری جو ویڈیو تھی وہ براؤز فیچر سے بہت کم دیکھی جا رہی تھی ابھی میرے last 78 days میں آپ کو نظر آ رہے کہ یوٹیوب صح سے میرا 96% میرا جو وہ ویوز آ رہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو میں 7 days میں کر کے بتاؤں تو 7 days میں میرا اس ٹائم ٹاپ پہ براؤز فیچر سے آ رہے یہ اسی وجہ سے آ رہے کیونکہ میرے جو ویوز ہیں وہ انکریز ہوئے اور میں نے بھی یہ کام شروع کیا تو جس کی وجہ سے میرے ویوز انکریز ہوئے تھا میں آج آپ کو ویڈیو اتھرے لے چلتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے آپ کا description آپ کو کچھ کام نہیں کرنا ہے آپ کو دیان دینے آپ کو description آپ نے اس پر وائرل جو hashtag سے وہ استعمال کرنا ہے وائرل ڈوپکس پہ relative آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے مطلب کہ virals topic جو trending پہ چلنے آپ نے بس وہاں پہ اس کے relative لکھنا ہے آپ نے description میں کام کرنا ہے اور اگر آپ description میں وائرل ڈرننگ اپلوڈ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو جس سے آپ کی یوٹیوب چینل پہ بورڈ افکٹ پڑے گا اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ٹائٹل سے زیادہ آپ کی جو یوٹیوب میں ڈسکرپشن سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ رینک کرے گی مطلب کہ آپ کی ویڈیو اگر آپ بنا رہے ہیں ہاو ٹو وائرل شاٹ ویڈیو تو آپ نے ڈسکرپشن میں یہاں پہ کافی جو چیزیں اپلوڈ کرنی ہے ٹرینڈنگ وان پہ آپ نے کافی جو یہاں یوٹیوب سے ریلیٹیو جو ہوں گی اپنے وہاں پہ فل ڈسکرپشن وہاں اپلوڈ کر دینا ہے اگر آپ کسی اور سسکرائبر سے ریلیٹیو بنا رہے ہیں تو آپ نے سسکرائبر سے لے کے آپ نے وہاں پہ سب کچھ آپ نے وہاں پہ لکھنے آئے جس سے آپ کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں جائے گی اور آپ کی ویوز بھی اچھے حاصل ہیں